سلام علیکم ایوریون ایک استاد کا کیا مقام ہوتا ہے اس پہ تو آپ سالوں بعد کرتے رہے تب بھی کم ہوگا ایک استاد زندگیاں بنا سکتا ہے ایک انسان کی زندگی ایک قوم کی زندگی بنا سکتا ہے ایک نسل کی زندگی بنا سکتا ہے اپنی ٹیچنگ سے اس کا مقام بہت اونچا ہے کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر بٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیچر کہتے کسے ہیں آج کل ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ٹیچر کہتے کسے ہیں آج میں یہاں کھڑا ہوں تو میں کسی ٹیچر کی وجہ سے کھڑا ہوا ہوں لیکن میں اس ٹیچر کی چار سال کی محنت کی وجہ سے نہیں ایک دن کے دیئے ہوئے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کھڑا ہوا ہوں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا so the problem is that میری ان ٹیچر حضرات سے ریکویسٹ ہے گزارش ہے جو میں بہت بڑا گیپ دے رہا ہوں جس سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ اگر آپ نے بچوں کو ٹیکنالوجی میں کچھ پڑھانا ہے تو اپنی زندگی کا ٹائم ٹیکنالوجی انڈسٹری میں سپینڈ کریں پیکٹیکل لائف میں اپنا ٹائم سپینڈ کریں اگر آپ نے خود کسی کو انٹرپنیور بنانی ہے کسی کو کاروبار سکھانا ہے تو پہلو خود تو کچھ کرو جب تک آپ خود نہیں کرو گے صرف سلیبس سلیبس کھیلتے رہو گے تو بچوں کو فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ نے جوب کرنے کی خاطر سلیبس اٹھا کے بچوں کے دماغ میں ٹھونسنا ہے اور پھر ان کو گیس دے کے امتحان میں پاس کروا کے اوپر یہ بتانا ہے کہ ہمارے کالج سکول کا ریزلٹ بہت کمال آیا اور پھر اس کو بل بورڈ پہ لگا کے سڑک پہ لگانا ہے کہ اتنا کمال ریزلٹ ہم نے لے لیا میں ٹیچر نہیں کہتا ان کو جو ٹیچر ہوتا ہے وہ انسان کی پرسنیلٹی پہ کام کرتا ہے وہ انسان کے مائنڈ سیٹ پہ کام کرتا ہے وہ آپ کی ایبیلٹی سے زیادہ کیپیسٹی بڑھاتا ہے ٹیچر انسان کو پرگرام کرتا ہے ٹیچر کا بہت بڑا مقام ہے میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دوں گا کہ میں ایوز ڈوئنگ بی ایسی تو دو سال مجھے میرے ٹیچر نے پڑھایا لیکن اس نے ایک دن ایک ایسی بات بولی اس نے میری لائف چینج کر دی جو انہوں نے مجھے دیا میں کوشش کروں گا کہ ان کی پکچر بھی میں ویڈیو میں ڈال دوں تو میرے ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ زندگی میں کوئی بھی گول سیٹ کرتے ہو کوئی آپ کو گول سیٹ کر کے دیتا ہے کوئی آپ کا باس ہے کوئی ہے وہ کہتا ہے آپ نے یہ مقصد یہ مقصد اچیف کرنا ہے آپ نہیں کر سکتے خیر ہے it's okay کوئی target ہے کوئی مقصد ہے نہیں کر سکتے خیر ہے آپ کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہو اور پھر اپنی پوری کوشش کرتے ہو آپ وہ وعدہ پورا نہیں کر پاتے خیر ہے لیکن زندگی میں اگر آپ اپنے آپ سے کوئی وعدہ کرتے ہو اور آپ وہ پورا نہیں کر پاتے تو you are a failure ختم result آگے آپ کا آپ fail ہو اگر آپ فیصلہ کرتے ہو کہ میں نے صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہوں اور آپ نہیں اٹھ پاتے ہو آپ اپنے کیے وعدے سے مکر جاتے ہو تو you are a failure کوئی ادھر result نہیں کیونکہ جب آپ خود سے وعدہ کرتے ہیں آپ اپنی strength اپنی weaknesses آپ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ اس کے حساب سے خود سے وعدہ کرتے ہیں اگر وہ وعدہ بھی آپ پورا نہیں کر پاتے آپ دنیا میں کہیں نہیں جا پاتے وہ ایک چھوٹی سی بات mind میں ایسی بیٹھی کہ آج تک بس اسی ریس میں لگا ہوں اپنے سے وعدے کر رہا ہوں اور پورے کر رہا ہوں اور پورے کر رہا ہوں office boy سے CEO تک کا سفر ہو گیا وہ کیا تھا وہ mindset تھا وہ degree لے کے میں نہیں پھیر رہا ہوں math میں نے کتنی equation solve کی وہ میں ساتھ لے کے نہیں پھیر رہا ہوں میں نے کتنا slabels اپنے دماغ میں رکھا میں ساتھ لے کے نہیں پھیر رہا ہوں میں نے کتنے marks لیے میں ساتھ لے کے نہیں پھیر رہا ہوں میں ایک mindset لے کے پھیر رہا ہوں آپ ایک mindset لے کے زندگی گزارتے ہو آپ ایک mindset لے کے جاتے ہو تو میری teacher حضرات سے گزارش ہے کہ بچوں کے mindset پر کام کریں اپنے آپ کو پہلے train کریں افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے اپنے آپ سے پوچھیں اور ذرا facebook پر comment مجھے کر کے بتائیں کہ کتنے ہمارے teacher حضرات پاکستان چھوڑ کے دنیا کی سب سے بڑی tech exhibition attend کرنے یہاں دبائی آئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ خود کو upgrade کریں گے پیسہ لگے گا time لگا کتنے آئے ہوئے ہیں نہیں آئے ہوئے زیادہ تر کیوں نہیں آئے ہوئے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں جو آپ کو مل رہا ہے through youtube paid courses یا institutes paid institute اس سے آپ لوگ خوش ہو آپ ان کو پیسے دے رہے ہو جو ان کو چاہیے وہ مل جاتا ہے تو wax traffic کیوں کریں گے وہ پیسے لگا کے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیوں کریں گے جبکہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کو چین تک بھی سفر کرنا پڑا سیکھنے کے لئے آپ جاؤ سیکھو وہ اس industry میں آئیں گے سیکھیں گے تو آپ کو کچھ دیں گے نا مسئلہ تو یہ ہو رہا ہے نا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ 16 سال لگا کے industry میں آتا ہے اس کے پاس ساری irrelevant knowledge ہے کیونکہ اس نے تو سلیبرز سلیبرز کھیل ہے وہ تھائیس سلیبرز کی ریس میں اس کو پاس کروایا گیا ہے اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ teachers کو کہا جاتا ہے کہ اگر institute کا result گرا زیادہ لوگ فیل ہوئے تو آپ کی نوکری خطرے میں ہوگی آپ ان لوگوں کو فیل ہونے سے بچانے کے لئے سلیبرز کے ساتھ گیس بھی دے دیے جاتے ہیں challenge تاکہ آپ پاس نہ ہو پھر marking بھی اس لحاظ سے کی جاتی ہے personality development میں کوئی کام نہیں جاتا ہے teacher کا بہت بڑا مقام ہے teacher کا ایک ایک الفاظ ایک ایک نسل کی زندگی بدل سکتا ہے میں جف ایک انسان کی بات نہیں کر رہا لیکن الفاظ میں وزن آتا کہاں سے ہے آپ کی بات میں وزن آتا کہاں سے ہے آپ کی اپنی achievement سے آپ خود سے غور کریں کہ کوئی teacher جس کی اپنی achievement ہوگی اس کی بات میں وزن اور اس کی بات کا اثر اور ہوتا ہے اور ایک teacher جو صرف واقعی نوکری کر رہا ہے اور آپ کو صرف سلیبس ٹرانسفر کر رہا ہے اس کی بات کا اثر اور ہوتا ہے دنیا میں ایسے ٹیچر میں نے دیکھے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو ان کی بات دل میں اتر جاتی ہے لٹرلی میں رفیقہ میں دورانی صاحب کی بات کر رہا ہوں شوئنگ اڑھو نا سکرین میں بہت کوشش کر رہا ہوں ان کو کیمرے پر لانے کی اور ان کو پتہ ہے میں زدی ہوں لے ہوں گا ایک دن جب وہ بولتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے اندر سے کچھ ہو رہا تھا تھلویسی مجھی ہوتی ہے ان کی اپنی اچیومنٹ ہے زندگی میں تو آپ خود پہ کام کریں پھر آپ بچوں پہ کام کریں اور پھر ان کے مائنڈ سیٹ پہ کام کریں اور لاسٹ ان بگ پرابلم جو ٹیچر ہی سالف کر سکتے ہیں فرگوٹ سیکھ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کالج یونیورسٹی سے نوکر پیدا نہ کرو انٹرپنیورز پیدا کرو پہلے دن میں لیکچر لینے گیا تھا میں ابھی نام نہیں لوں گا تو لیکچر میں کھا گیا یہ والا سبجیکٹ پڑھیں گے آپ اس پر ڈیرھ لاکھ کی نوکری آپ کو جلدی مل جائے گی اور اس سبجیکٹ پہ انٹرپنیور بننے کے لیے جاؤ تو ڈیرھ لاکھ ڈالر بھی آپ کو کم پڑتے ہیں تو مائنڈ سیٹ شروع سے کہا جاتا ہے کہ یہ کرو گے جلدی نوکری ملے گی یہ کرو گے بڑی نوکری ملے گی یہ کرو گے جلدی آن لائن کر لوگے اور بچے کو پرگرام کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے نکل کے کرنی نوکری ہے بننا ملازمی ہے نوکری سے سٹارٹ کرنا بری بات نہیں ہے انٹرپنیور مائنڈ شیپ نہیں ہے انٹرپنیور مائنڈ سیٹ نہیں دیا جا رہا اب انٹرپنیور مائنڈ سیٹ کو دے گا کیسے آپ بتائیں نا کہ جس بندے کا اپنا کاروبار نہیں ہے اس کو کیسے پتا چلے گا کاروبار کی اہمیت کا اس کو کیسے پتا چلے گا کہ کاروبار کرتے کیسے ہیں کیا چیلنجز آئیں گے انسائیڈ چیلنجز کیسے آئیں گے دنیا کیا کوئی بندہ ایک کتاب میں ہر چیز نہیں لکھ سکتا یاد رکھے گا آپ کو پریکٹیکلی وہی لوگ کامیاب کر سکتے ہیں جو اس پین سے گزرے ہیں سو دنیا میں اس وقت ٹیچرز صحیح ٹیچرز کی بہت ضرورت ہے ہمارے ملک کو صحیح ٹیچرز کی بہت ضرورت ہے ہمارے ملک کو صحیح مینٹورز کی بہت ضرورت ہے ان کا مقام خدا نے بہت اونچا رکھا ہے ان کا مقام بہت اونچا ہے اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی لیکن جن لوگوں کا یہ اونچا مقام ہے جن کو خدا نے اتنی ویلیو دی ہے وہ کم ہو گئے ہیں اب ہر بندہ اٹھتا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ نام کے ساتھ ٹیچر اٹیچ کر لیتا ہے کہ میں ٹیچر ہوں میں مینٹور ہوں وہ چار لفظ بڑھ کے آگے بھیج دیتے ہیں میں مینٹور ہوں یس ایک لفظ بھی سکھانے والا ٹیچر ہوتا ہے پہ کبھی کسی نے یہ اور کیا وہ لفظ کیا ہے اس لفظ کی ویلیو کیا ہے وہ لفظ کس طرح کا ہونا چاہیے اگر میں آپ کو یہ سکھاتا ہوں کہ گلاس میں پانی کیسے ڈالتے ہیں تو I'll become your teacher جس زمانے میں یہ بات کی گئی تھی کوئی اختلاف کرنا چاہے تو بھائی مہربانی کی جائے گا پہ جس زمانے میں یہ بات کی گئی تھی اس وقت ایک ایک الفاظ کی ایک ایک ویلیو ہوتی تھی مقام ہوتا تھا لوگوں کی زندگییں ایک ایک لائن پر بدل جاتی تھی ایک ایک لائن جو ایک علم والا آدمی ہوتا ہے وہ ایک لائن بولے گا وہ ایک لائن آپ کی زندگی چینج کر دے گی کبھی آپ بیٹھے ہیں ان علم والوں کے ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ ان کی بات میں وزن کتنا ہوتا ہے وہ کم بولتے ہیں پر وہ جو سکھاتے ہیں وہ پوری زندگی آپ کے استاد بن جاتے ہیں وہ ایک لفظ سارے چیزیں پڑھیں ڈبل میت تھا تو بہت کچھ پڑھایا سر نے بہت اچھے طریقے سے پڑھایا لیکن میں لے کے اس وقت یہی نکلا ہوں چار پنچ لائنے زندگی میں اپنے ساتھ رکھی ہیں so these are the teachers we need we need to work on a mindset we need to prepare entrepreneurs ہمیں ملازم نہیں پیدا کرنے ہمیں تین پوائنٹ میں اگر آپ summarize کروں تو teachers کو industry پڑھانے سے پہلے خود پر کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی knowledge کو upgrade کرنے کی ضرورت ہے ایسی tech exhibitions جس کو میں attend کرنے کے لئے UAE میں آیا ہوں ایسی tech exhibitions attend کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد during the academic period بچوں کو entrepreneur mindset دینے کی ضرورت ہے بچوں کی personality develop کریں ان کے اندر stress handling کی ability develop کریں ان کے اندر communicational skills develop کریں ان کو ایک اچھا انسان بنا کے mindset دے کے direction دے کے آپ industry میں چھوڑ دو وہ خود کچھ نہ کچھ کر جائیں گے ہمیں as a nation جب میں یہاں کے لوگوں سے مل رہا ہوں نا انڈین سے مل رہا ہوں ہمیں as a nation long term میں technology کی race سے ہی باہر کیا جا رہا ہے literally matter verse کو آدھے لوگ کہتے ہیں scam ہے اور آدھے لوگ کہتے ہیں کہ matter verse کا scope ہے UAE government نے millions of dollars billions of dollars لگا کے پورا شو کھڑا کر دیا کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کل کو جب matter verse بڑا ہوگا تو ہم یہاں پہلے کھڑے ہوں گے ہمارے لوگ یہاں پہلے کھڑے ہوں گے وہ دنیا بھر سے لوگ اٹھاتے ہیں اور آ کے ان کو اس ملک میں پلانٹ کرتے ہیں تاکہ ابھی جو کام tech کا ہوگا وہ یہ لوگ کریں گے لیکن کل کو ہمارے لوگ کریں گے ان کا ایک vision ہے ہمارے پاس وہ vision missing ہے ہم پاکستان کو canvainistan بنانے پر تلے ہوئے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی بات کو technology کہنا شروع کر دیتے ہیں اور technology بہت آگے نکت چکی ہے canva کو technology کہنا بند کرو technology کا مطلب ہی کچھ اور ہو گیا ہے tools and technology میں فرق ہوتا ہے ہم tools کو technology کہہ دیتے ہیں آئیں جی آپ کو tech سکھاتے ہیں ہمارے لوگ اٹھتے ہیں آیا ہم کو سکھاتے ہیں کہ 100 billion dollar کی company کیسے بناتی ہے ٹھیک ہے جی آئیں سکھائیں لیکن بھائی جن آپ کی company میری تو کوئی company نہیں ہے تو آپ ہمیں کیسے سکھائیں کہ 100 billion dollar کی company کیسے بنانی ہے پتہ نہیں problem یہاں ہمارے ملک میں جو بیچا جاتا ہے ہم اسے خرید لیتے ہیں simple کیوں ہمیں اپنے حقوق نہیں پتا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم سے کیا چھپائے جا رہا ہے ہمیں یہ نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اچھے teachers کی بہت ضرورت ہے دنیا میں بہت سارے اچھے teachers ہیں اور آپ کا کیا کام ہے اس کے اندر ان teachers تک پہنچیں ان کو باہر لائیں میں پچھلے کئی مہینوں سے لگا ہوا ہوں کہ میں سر کو باہر لے کے آنگا رفیق احمد وانی صاحب کو وہ کیامرے پہ نہیں آتے پر مجھے کہتے تھے تو بڑا زدی ہے اگر آپ ساری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں واقعی زد ہوں ایک دن لاؤں گا میں آپ کو کیامرے پہ کیونکہ آپ آکے بولیں گے اپنے experience شیئر کریں گے اور جب آپ بولیں گے تو دنیا کو بہت فائدہ ہوگا ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آتے نہیں ہیں غالم گلوج criticism فضول کے comments فضول کے message فضول کی چیزوں کی وجہ سے وہ آتے نہیں ہیں وہ ڈرتے ہیں ان چیزوں سے کچھ لوگ تو ہمارے اسلام میں ویسی کیامرہ پہ آنے کا ایک الگ سے concept ہے وہ اس وجہ سے نہیں آتے کل میں یہاں ایک شخص کے ساتھ بیٹھا تھا دو گھنٹے میں اس کے ساتھ بیٹھا دو گھنٹے بعد جب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا تو مجھے لگا کہ مجھے چکر آ رہا ہے میں کھڑا نہیں ہو پا رہا اس کی باتوں میں اتنا وزن تھا کہ میں ڈائجیسٹ نہیں کر پا رہا تھا کون ہیں یہ لوگ یہ کیوں نہیں آتے میڈیا پر کیوں نہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے دنیا ان آٹ دا سے انفلونسر پر انڈ نہیں ہے میبھی آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا میبھی آپ کو میسیجز کرنے پڑے گے میبھی آپ کو ریش کرنا پڑے گا بہت اللہ ہمیں ایسے ٹیچر دے اور میں بہت شکر گزار اپنے تمام ٹیچرز کا جنہوں نے دل سے یہاں تک پہنچایا بہت اللہ سفر تھا ایک آفیس بھائی سے سفر بہت اللہ تھا اور آگے بھی بہت جانا ہے لیکن اپنے ٹیچرز کی قدر کریں اپنے ٹیچرز کے مقام کو سمجھیں اور صحیح ٹیچر کا انتخاب کریں ہر بندہ ٹیچر نہیں ہوتا تینکیو بری مچ اور آج ایسے بگ ڈے ایم اٹی ورس ڈے انشاءاللہ ایل سٹے ان ٹچھ اللہ حافظ